بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسے نبی جو سو برس تک مردہ رہے اور پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے اللہ نے ایسا کیوں کیا سو سالوں بعد جب وہ زندہ ہوا تو انہوں نے کیا دیکھا ایک ایسا موجزہ جو ایمان سے بڑا پڑا ہے پیارے دوستو حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغوروں میں سے ایک تھے حضرت عزیر حضرت حارون کی اولاد میں سے تھے ایک کال کے مطابق آپ کے والد کا نام سروخہ تھا آپ کا زمانہ بنی اسرائیل کی بابل سے قید کے بعد کی رہائی کا زمانہ بنتا ہے یہ چھٹی صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے آپ کو فلقیات کا علم تھا اور شریعت مسوئی کے عالم بھی تھے یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے پیارے دوستو آپ بڑے نیک اور خدا پرست انسان تھے دورات میں آپ علیہ السلام سے ایک صحیفہ بھی منصوب کیا جاتا ہے جسے عزرہ کا نام دیا جاتا ہے لیکن اس میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب چار سو اٹھاون قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ اور تغشاہ اول نے یہودی قیدیوں کو رہا کیا تو حضرت عزیر ان ازاد قیدیوں کے سر برہ کی احسیت سے یروشلم تشریف لائے تھے پیارے دوستو یروشلم پہنچ کر آپ نے حیکل سلمانی میں بقاعدہ عبادات کی رسومات کو پھر سے آباد کیا اور یروشلم شہر میں بہت سارے تعمیری کام بھی کروائے اس کام میں شہنشاہ ایران دارہ نے آپ کی برپور مدد کی اس زمانے میں تورات کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا لہذا حضرت عزیر علیہ السلام کو فکر لاحک ہوئی کہ اللہ کے کلام کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے گا انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا چونکہ آپ نے بچپن سے ہی تورات حفظ کر لی تھی لہذا اسے سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عزیر اپنی زمین کی طرف نکلے واپسی میں ایک وسیدہ امارت آپ کو نظر آئی آپ وہاں کچھ دیر کے آرام کے لیے رک گئے کیونکہ شدید گرمی تھی آپ اپنے گدے سے اترے اور آپ کے پاس کھانے کے لیے ایک ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھے آپ نے اپنے پاس موجود پیالہ نکالا اور انگور کے اندر سے رس نچوڑ کے اس میں روٹی ڈبو دی روٹی چونکہ خوشک تھی اور آپ کے خیال میں تھا کہ جب تک روٹی اس کے اندر نرم نہیں ہو جاتی آپ ارام کی گھر سے لیٹ جاتے اور نظر امارت کی چھت کی طرف پڑی دیکھا کہ یہ امارت کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے کب کے مر کھپ گئے ہیں جن کی بسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں تو آپ علیہ السلام کے موں سے بے سختہ نکلا اللہ ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا آپ علیہ السلام کو بے شک یہ اس بات میں شک نہیں تھا کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ نہیں فرمائے گا بلکہ اس کی نزدیک کیفیت تاجب کر رہے تھے اور یہ الفاظ فرمائے تھے پھر اللہ عزو جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بیجا اور انہوں نے حضرت عزیر کی روح کو قبض کر لیا اور ایک سو سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نید سلائے رکھا پیارے دوستو اس دوران بنی اسرائیل میں بہت زیادہ حاصلات و واقعات ننما ہوئے بیت المقدس ایک بار پھر آباد ہو کر پر رونک شہر نظر آنے لگا پھر اللہ تعالی نے حضرت عزیر میں روح پھونک دی آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فریختوں نے پوچھا آپ یہاں کتنی مدت رہے تو جب آپ دیا غالباً ایک دن یا اس سے بھی کچھ کا مرسا کیونکہ جب آپ سوئے تھے تو وہ صبح کا وقت تھا اور جب آپ علیہ السلام اٹھے تو سورج غروب ہو رہا تھا تو فریختوں نے فرمایا نہیں آپ علیہ السلام ایک سو سال تک اسی حالت میں رہے آپ علیہ السلام اپنے کھانے پینے کو دیکھنے لگے جو بدلہ تک نہیں تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام نے کھانے پر نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ تک وحسے کا وحسہ ہی پڑا تھا تو آپ علیہ السلام کے دل میں گمان ہونے لگا آپ شاید اتنا ہی وقت سوئے ہیں تو فریختوں نے کہا کہ آپ یوں سوچ غلط رہے ہیں آپ کے ذہن میں جو گمانے وہ غلط ہے ذرا اپنے گدے کی طرف دیکھیں جب حضرت عزیر نے گدے کی طرف دیکھا تو ہیران رہ گئے کیونکہ گدے کی ہڈیاں تک گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھے پھر فریشتے نے حکم دیا تو گدے کی ساری ہڈیاں ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئی پھر فریشتے نے ان کو حکم دیا تو وہ ساری ایک ڈانچے کی شکل میں بن گئی حضرت عزیر علیہ السلام یہ ماجرہ دیکھ کر ہیران ہو رہے تھے پھر اس ڈانچے پر رگیں چڑی پھر دیکھتے ہی دیکھتے گوشت بنا اور فریشتے نے پھونک مارا تو اس گدے نے کان کھڑے کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور بولتا ہوا کھڑا ہو گیا پیارے دوستو جب حضرت عزیر نے یہ نشانیاں دیکھی تو بے ساختہ بول پڑا کہ میں یقین کرتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو وہاں سے کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا اور حضرت عزیر اپنا گھر تک بھول چکے تھے ڈونڈتے ڈونڈتے جب آپ علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینہ اور اپاہج عورت کو دیکھا جس کی عمر تقریباً ایک سو بیس سو سال تھی جب حضرت عزیر اس بستی سے گئے تھے تب اس عوڑیا کی عمر تقریباً بیس سال تھی اور وہ حضرت عزیر کے بارے میں ہر چیز اچھے سے جانتی تھی پیارے دوستو حضرت عزیر نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ عزیر کا گھر کہاں ہے تو وہ عورت آپ دیدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ اتنا عرصہ آپ کو گئے ہوئے گزر گیا ہے اب تو کافی عرصے سے کسی نہ آپ کا نام تک نہیں لیا تب حضرت عزیر نے فرمایا کہ اے عوڑیا میں ہی حضرت عزیر ہوں اور ایک سو سال اللہ نے مجھے نین سے دوبارہ جگایا ہے تو بڑیا کہنے لگی حضرت عزیر جو بھی اللہ سے دعا مانگتے تھے وہ فوراً قبول ہو جاتی تھی تو اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو میرے لئے دعا کریں میری بنائی واپس آ جائے یہ سن کر حضرت عزیر نے اللہ سے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو فوراً اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اس بوڑی عورت کی ساری بنائی واپس آ گئی اور اس کی ہڈیاں جو پہلے کمزور اور ناتوا ہو چکی تھے ان میں جان آ گئے بڑیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں اور وہ بڑیا عورت انہیں ساتھ لے کر ان کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچ وہاں حضرت عزیر کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر ایک سو اٹھارہ سال تھی اب ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بڑے بزرگ اور سردار تھے بڑیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اللہ نے ان کو ایک سو سال کے لیے موت کی نیز ولا دیا تھا یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم لوگوں سے ملنے آئے ہیں لوگوں نے پہلے بہت باتیں کی لیکن جب اس عورت نے اپنی بنائی واپس آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو جانے کا تذکرہ کیا تو وہ سب حیران رہ گئے آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان سیاہ نشان تھا جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنے بازوں کو اٹھایا تو دیکھا وہ نشان وہی موجود تھا پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی بھی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر کے کیونکہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو تورات کے سارے نسخیں جلا کر سارے علماء کو شہید کر دیا تھا لہذا آپ ہمارے لئے تورات کو لکھ کر دکھائیے حضرت عزیر کے والد نے تورات کے ایک اصل نسخے کو بخت نصر کے دور میں دفن کر دیا تھا آپ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اس جگہ پر پہنچے اور وہاں سے خدای کروائی تو تورات بہت بسیدہ حالت میں آپ کو ملی جس کے اوپر مٹی جمع ہوئی تھی اور الفاظ بھی تقریباً مٹ چکے تھے پیارے دوستو آپ کے دل میں اللہ نے نور پیدا فرمایا اور آپ کو ساری تورات یاد آگی آپ علیہ السلام پڑھتے گئے اور بنی اسرائیل کے کاری لکھتے گئے وہ ساری آپ نے اسی وقت لکھوا دی یہ موجزہ دے کر بنی اسرائیلی کہنے لگے کہ بے شک موسیٰ بھی ایسی طاقت نہیں رکھتے تھے وہ بھی جب تک ایک بار کتاب کو دیکھ نہ لیتے پڑھ نہیں سکتے تھے زبانی جبکہ عزیر نے پوری تورات بغیر دیکھے پڑھ کے سنا دی ہے پیارے دوستو وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی حضرت عزیر سے محبت گمراہی میں تبدیل ہوتی گئی جہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا جس کی خود اللہ نے قرآن مجید میں تبدید فرمائیے کہ یعودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو جبکہ یہ سب ان کی اپنے گمان ہیں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا یہ کہاں بٹھ کے پھرتے ہیں موسیقی